آپ یہ کیوں کر رہے ہیں مجھے یہ تو آپ کو پوچھنا ہے یہ ہم بول رہے ہیں کہ انسی کا سٹینڈ ہے کہ ہم انڈینز ہیں ہم انڈینز کے ساتھ تھے ہم انڈینز کے ساتھ رہے ہیں آپ مانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جمہو کشمیر ایک ملک کی حیثت رکھتے تھا دیکھئے ملک کا نہیں آپ مانتے ہیں کہ سنیں جو ہسٹری آپ نے پڑھی ہوگی اس میں بتایا جا رہا تھا کہ ملک کی حیثت رکھتے تھے لیکن پہلے تو وزیر آزم جمہو کشمیر کو ہوا کرتا تھا یہ پہلے آپ کو پتہ ہے ہاں نائنٹین سکسٹی پھر آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ انسی نے ہی اس کو جو ہے سٹیٹ جو ہے بنایا ہندوستان کے ساتھ کیا مانتے ہیں یعنی کہ وزیر آزم سے سی ایم یعنی چیف منشٹر لانے کی کس کی وجہ ہے جس طرح پہلے جو ہے پرائم منشٹر ہوا کرتا تھا جمہو کشمیر کا اب چیف منشٹر بن گیا ہاں وہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ انسی کی بدولت جو ہے وہ پرائم منشٹر سے سی ایم بنایا ہے کیا آپ اس کو مانتے ہیں آپ اسے جو ہے عوام چاہے کہیں یا سٹیٹوڈنٹ کہیں یا کوئی بھی کسی بھی مسئلے میں دیکھیں تو پروٹیسٹ پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں نیشنل کانفرنس ہونے کے ناتے آپ کیا کر رہے ہیں دیکھئے کر کیا سکتے ہیں ہم ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں ہم اپنی آواز جو ہے وہ ایڈمیسٹیشن تک پہنچا رہے ہیں آپ کے مادیم سے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ دیکھئے جب یہ بجٹ کی بات کر رہے ہیں ہم آج ایک کوئنٹ زرو ایٹ لاکھ کروڑ آیا ہوا ہے اس میں اسی ہزار کروڑ روپیہ جو ہے وہ پہلے انہوں نے پی ایم پیکیج آیا تھا وہ کہاں انہوں نے خرچا اس کا ذرا حساب دے دیں تب یہ اس کو بولتے ہیں پیپر ٹائگرز کہ بھائی کاغزوں کے بہت 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 بڑے شیر ہیں یہ تو جناب گرون پر دکھاؤ کس کو نوکری ملی دوزار انیس کے بعد پانچ اگرز دوزار انیس کے بعد کس کو نوکری ملی کسی کو ملی ہے تو بتاؤ کسی کو نہیں ملی بے روزگاری یہاں بڑی ہے گھٹی نہیں ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کہ دو سو کروڑ روپیہ آیا ہوا ہے وہ دو سو کروڑ روپیہ پچھلے سال انہوں نے اس کیا تھا اس بار اور اس کو رینیم کر کے پھر سے مشن یوت پروگرام میں ڈال دیا ہے تو میری یہی گزارش ہے کہ جتنی بھی کہلتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کے پاس ویکنسیز ہیں تو جلد جلد ان کو فلفل کرو اور بچوں اپنے روزگار یہاں پہ پائیں اور اپنے ریاست کی اپنے ملک کی خدمت انجام دیں اپنے گھر والوں کو پا لیں اور تو کچھ ہے نہیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کو جب آج کی سرکار کہہ رہی ہے تین سو ستر کی بات اگر کریں گے تو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کانسٹیوشنلی طور طریقے سے توڑا گیا یا ان کانسٹیوشنل طور طریقے سے دیکھیں یہ پارٹی کا بہت کلتے وہ پورا کلیر سٹینڈ ہے اور اس کے یہ دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں بھی اس کے لیے اور اس سپریم کورٹ میں مسئلہ ہے اب وہ جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دیتی تب تک ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارا سٹینڈ ہے کہ سپیشل سٹیٹس واپس ملنا چاہیے سٹیٹ ہمیں واپس ملنی چاہیے پھر جو لوگ فیصلہ کریں گے اسی حساب سے یہ ہوگا سارجی صاحب سرکار آج جو سرکار ہے وہ بتا رہی ہے کہ نیشنل کانفرنس نے اگر تین سو ستر جمعہ کشمیر کے لیے لائے تھا اسے ایک بار ہی مضبوط کیوں نہیں بنائے گئے جسے ہم انہیں توڑنے میں آسانی ہو گئی اگر نیشنل کانفرنس نے ایک ہی بار اس کو مضبوط بنائے ہوتا تو آج جو ہے تین سو ستر نہیں جاتا دیکھئے آپ اچھے سے ہومر کر کے آؤ سپریم کورٹ کی ورڈکٹ ہے کہ یہ اتنا سال ہو چکے ہیں تو یہ پرمنٹ ہے تو آپ مجھے یہ بتایا بی جے پی تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے توڑا تو وہی تو میں بول رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں مسئلہ ہے جب سپریم کورٹ اپنا ورڈکٹ دے گا اس کے سامنے سنٹر بھی برابر ہے سٹیٹ بھی برابر ہے جو اس کو صحیح لگے گا ہم بھی ایکسپٹ کریں گے سنٹر بھی ایکسپٹ کرے گا تو اس میں کون سا ہم تو بول رہے ہیں کہ بھائی یہ سپیشل سٹیٹس جو تھا سپریم کورٹ نے خود بولا تھا کہ یہ پرمنٹ ہو چکا ہے تو آپ سنٹر نے بولا نہیں یہ ٹیمپریری ہے انہوں نے توڑ دیا ہم بول رہے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے آرٹیکل تین سو ستر ایک کانسٹیٹوشنل طریقے سے لائے گیا تھا تو اسی لیے سپریم کورٹ میں مسئلہ ہے سپریم کورٹ جو ورڈکٹ دے گی سنٹر بھی ایکسپٹ کرے گا سٹیٹ بھی ایکسپٹ کرے گی آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی ٹوٹا نہیں ہے بی جے پی کہہ رہی ہے ٹوٹ چکا ہے انہوں نے صاف کہا ہے انہوں نے صاف کہا ہے جب انہوں نے بل لائے انہوں نے لکھا ان اوپریٹیو انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نے اس کو توڑ دیا کسی نے کہا وہ تو باہر جو مرضی بولیں آپ کانگزوں پہ کیا لکھا ہے وہ پڑھیں آپ انہوں نے لکھا ان اوپریٹ کیا گیا لوگ تو بیان بازی سنتے ہیں پیپر کہاں پڑھیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کیا بول رہی ہے وہ سنے آپ پارلیمنٹ میں بھی جب بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے توڑ دیا ہے جناب یہ دیکھئے یہ کوئی کہلتے جب سپریم کورٹ پہ مسئلہ جائے گا وہاں پہ صاف لکھا ہوگا کہ ان اوپریٹیو کہا گیا ہے اس کو کہیں پہ بھی دوسرا ورڈ یوز نہیں کیا گیا تو اب جو دیکھیں جو انہوں نے بولنا ہے وہ ووٹ بینک پولٹکس کے لئے بول رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ ووٹ بینک پولٹکس ہے وہ اپنے اس پہ ہم نے توڑ دیا یا کچھ کر دیا وہ اپنے انہوں نے ووٹ لینے ہیں گورنمنٹ بنانی ہے اور لیکن ہوا کیا ہے ہوا یہی ہے کہ ان اوپریٹیو کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ میں مسئلہ ہے جی فارق عبداللہ صاحب کی بات کریں گے ان کو جو ہے کبھی پاکستانی کہا جاتا ہے کبھی چائنیز کہا جاتا ہے کبھی وہ پاکستان کے اور جاتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد لیں گے لیکن ہماری یہاں سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے کس طرح دیکھتے ہیں جب وہ چائنیز کی مدد کے لئے بولتے ہیں کہ ہاں جی ہم چائنیز کی مدد سے جو ہے تم سو ساتر واپس لائیں گے تو سرکار کہہ رہی ہے کہ چائنیز کے ساتھ میلی بھگت ہے کیا کہنا چاہیں گے اس پر نیشنل کانفرنس کا آپ کو یہ تھوڑا معلوم ہونا چاہے ہسٹری کا کہ شیر کشمی شیخ محمد عبداللہ کی بنائی ہوئی پارٹی ہے اور انہوں نے خود کالتے سو ستر لائیا تھا تو شیخ محمد عبداللہ نے لائیا تھا کیابنٹ نے اس کو پاس کیا تھا تو انہوں نے کو شیخ محمد عبداللہ کو بیس سال جیل میں ڈالا گیا تب بھی وہ اس کے بعد سی ایم بنے انڈر انڈین فلیگ بنے تو نیشنل کانفرنس کا بڑا کلیر سٹینڈ ہے ایون کہ ہمارے یہ فاروق صاحب جو ہے ویدن دا کانسٹیٹوشن ایم پی ہیں ہم نے ڈی ڈی سی کے الیکشنز لڑی ہیں تو ہم ویدن دا کانسٹیٹوشنز اپنی مانگے مانگ رہے ہیں آپ مانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جمہو کشمیر ایک ملک کی حیثت رکھتے تھا دیکھئے ملک کا نہیں آپ مانتے ہیں کہ جو ہسٹری آپ نے پڑھی ہوگی اس میں بتایا جا رہا تھا کہ ملک کی حیثت رکھتے تھا جمہو کشمیر دیکھئے ہسٹری کے بات کر رہے ہیں آپ جمہو کشمیر دیکھئے سب سے پہلے تو پورے انڈیا میں نہیں نہیں آپ مجھے بتائیں جمہو کشمیر حیثت رکھتا تھا کہ یہ ایک الہائدہ ملک ہے دیکھئے مجھے بتائیں آپ جتنے بھی انڈیا کے وہ ہیں سٹیٹس ہیں آج وہ پہلے پرنسلی سٹیٹس کہا جاتا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جب برٹیشلز آئے مغلز آئے انہوں نے یہاں پر اس کو اکٹھا کیا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یونین آف انڈیا بنا اس سے پہلے کوئی یونین آف انڈیا نہیں تھا لیکن پہلے تو وزیر آزم جمہو کشمیر کو ہوا کرتا تھا یہ پہلے آپ کو پتہ ہے ہاں پھر آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ انسی نے ہی اس کو جو ہے سٹیٹ جو ہے بنایا ہے ہندوستان کے ساتھ کیا آپ مانتے ہیں اس کو نہیں دیکھئے پہلے بھی جب کہلتے ہیں یہاں پہ جوڑا گیا تھا تب بھی یہ سٹیٹ تھی جب پرائیم نیسٹر اور کہلتے ہیں یہاں پہ پرائیم نیسٹر ہوتا تھا یہاں پہ اس کے بعد سی ایم بھی ہوتا تھا تو وہ تو پہلے بھی سٹیٹ تھی انڈیا کا پھر تھا یعنی کہ وزیر آزم سے سی ایم یعنی چیف منسٹر لانے کی کس کی وجہ ہے دیکھئے آپ مجھے یہ بتائیں آپ انڈین ہو کی نہیں ہو آپ مجھے پہلے یہ بتائیں میں تو انڈین ہوں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں مجھے یہ تو آپ کو پوچھنا ہے یہ ہم بول رہے ہیں کہ انڈین کا سٹینڈ ہے کہ ہم انڈینز ہیں ہم انڈینز کے ساتھ تھے ہم انڈینز کے ساتھ رہیں گے لیکن آپ مجھے بتائیں جس طرح جس طرح پہلے جو ہے پرائیم نیسٹر ہوا کرتا تھا جمعہ کشمیر کا اب چیف منسٹر بن گیا وہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ انڈینز کی بدولت جو ہے وہ پرائیم نیسٹر سے سی ایم بنائے کیا آپ اس کو مانتے ہیں دیکھئے آپ مجھے یہ بتائیں جب کہلتے ہیں یہاں پر پرائیم نیسٹر بنائے گے یہاں پرائیم نیسٹر دیکھ آپ یہ کوسٹن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اب آپ پرانے قبروں کو اکھاڑ رہے ہیں آپ کا سوال اچھا اس کی انٹینشن کیا ہے ارادے کیا ہیں آپ کے اس سوال کے ارادے یہ ہیں کہ جو آپ مانتے ہیں کہ جمعہ کشمیر کو انسی نے بھی اس طرح کی آپ مجھے بتائیں اس ٹائم کون سرکار میں تھا اس ٹائم کانگریس تھی یا بی جے پی تھی لیکن انسی نے جب انسی جب شہر کشمی شیخ محمد عبداللہ بن تھے وہ بیس سال کے بعد بہار آئے ہیں تو بیس سال کے بعد وہ چیف نیسٹر بنے تب تک پرائیم نیسٹر ختم ہو چکا تھا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اس میں انسی کا پارٹ پلے کہاں ہے لیکن اس وقت جو زیادہ تر انسی مضبوط یہاں پر تھی آپ مجھے یہ بتائیں شہر کشمی شیخ محمد عبداللہ اندر تھے تو کیسے انسی سٹرانگ تھی کیا انسی کا رول تھا یہاں پر جو ان کے خود پیٹرن خود فاؤنڈر اندر تھے تو آپ بول رہے ہیں انسی باہر تھی کہاں تھی انسی باہر اچھا آپ مجھے بتائیں فاروق عبداللہ صاحب کو بتایا جاتا ہے چینی پاکستانی اس پر کیا کہنا چاہیے جتنے بڑے فاروق صاحب انڈین نیشنلسٹ ہیں اتنے کوئی نہیں ہو سکتا جمو کشمیر میں جی بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب بات کرنے کے لئے یہ تھے ساجید صاحب جو نیشنل کانفرنس کے سٹوڈنٹ یونین کے جو سپوک پرسن تھے بنے نیر جے کے داتان کے ساتھ دیجے اپنے میزوان بلال بیلیشی کو جیادہ